السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں اپنی مائیں اور بہنیں اور اسلامی خواتین سے متعلق ایک اہم مسئلے کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں بہت سی خواتین ہماری ہر مہینے پریشان رہتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی عورتوں کو کسی کسی مہینے میں عادت سے بڑھ کر کے مہواری آ جاتی ہے یعنی جو ان کا فکس ٹائمنگ رہتی ہے مہواری کی پیریڈ کی اس سے بڑھ جاتی ہے مثلا کسی عورت کو ہر مہینے پانچ دن پیریڈ آتے ہیں اب کسی مہینے اس کے پانچ دن سے بڑھ گئیں اور پانچ دن سے زیادہ پیریڈ آنے لگے چھے دن آگے سات دن آگے یا دس دن سے بھی پار چلے گئیں تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے اگر پیریڈ اس کی عادت سے زیادہ آ جائیں تو کیا وہ پیریڈ کی عادت پوری ہونے کے بعد ہے غسل کر لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دے یا نہ کریں یا جتنے دن بھی بلڑ آئے گا وہ ٹوٹل پیریڈ سمجھا جائے گا یہ دو اہم باتیں ہیں آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یاد رکھیں کہ اگر ہماری کسی خاتون کو کسی ماں بہن بیٹی کو پیریڈ آنے کے یہ ٹائم ہے ہر مہینے مثلا فرض کریں وہ پانچ دن ہیں اب ایک مہینے اس کو پانچ دن نہیں بلکہ پانچ دن سے زیادہ بلڑ آیا اور زیادہ کتنا آیا دس دن کے اندر اندر آیا گیارہ بھی گیاروہ دن نہیں آیا دس دن کے اندر اندر اس کو بلڑ آنا بند ہو گیا ہے تو پھر ایسی لڑکی کے لیے اور ایسی عورت کے ایسی خاتون کے لیے حکم یہ ہے اس سے یوں کہا جائے گا کہ تمہاری جو پہلی عادت تھی پانچ دن بلڑ آنے کی پانچ دن پیریڈ آنے کی وہ اب چینج ہو گئی ہے اور وہ اب پانچ دن نہیں رہی ہے بلکہ آٹھ دن نو دن دس دن جتنے دن بھی تمہیں یہ پیریڈ آئے ہیں ٹوٹل پیریڈ ہی ہیں ٹوٹل پیریڈ ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے ٹوٹل پیریڈ ہی شمار کیے جائیں گے اب جب ٹوٹل پیریڈ ہی مانے جائے گا ٹوٹل تمام دنوں کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی اور اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ ناپاک ہے اور ناپاکی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ جب ہیں جب پیریڈ دس دن سے کم کم آئے ہوں دس دن یا دس سے کم کم آئے ہوں اور اگر کسی عورت کو پیریڈ اس کی عادت سے زیادہ آئے اور اتنا زیادہ آئے کہ وہ دس دن سے بھی پار چلے گئے ہیں گیارہ دن بارہ دن تہرہ دن آ رہے ہیں تو پھر اب یوں کہا جائے گا کہ اس عورت کو جو عادت اس کی تھی مثال کے طور پر پانچ دن بلڈ آنے کی وہ پانچ دن تو اس کو پیریڈ ہی آئے ہیں پانچ دن تو اس کی مہواری ہی رہی ہے اور پانچ دن کے بعد جو باقی گیارہ باروے دن تک اس کو بلڈ آ رہا ہے یہ پیریڈ کا مہواری کا حیز کا بلڈ نہیں ہے بلکہ یہ استحاذے کا یعنی بیماری کا خون ہے اور بیماری کی وجہ سے بلڈ آنے کی وجہ سے عورت ناپاک نہیں رہتی بلکہ اس کو غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر حیز والا خون ہو تو پھر وہ ناپاک رہتی اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن یہ ناپاکی والا خون نہیں تھا بلکہ یہ بیماری والا خون تھا بیماری کی وجہ سے آ رہا تھا لہذا جب یہ دس دن سے پار گیاروے باروے دن ہو گئے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ پیریڈ کا نہیں تھا بلکہ بیماری کا تھا لہذا عادت کے بعد پانچ دن کی جو عادت تھی اس دن کی بعد کی جتنی نماز عورت کے ذمہ ہیں ان تمام کی وہ بعد میں قضا کرے گی یہ ایک اہم مسئلہ ہے اسی مرتبہ عورت کی عادت چینج ہو جاتی ہے تو اگر دس دن کے اندر اندر بلڑ آ رہا ہے عادت سے چاہے زیادہ ہو لیکن ہے دس دن کے اندر اندر تو پھر یوں کہا جائے گا کہ آپ کی عادت اب بدل گئی اور اگر دس دن سے بھی آگے چلا گیا ہے تو پھر یوں کہا جائے گا نہیں آپ کی عادت اپنی جگہ ہے جیسے آپ کا روٹین تھا وہ روٹین اپنی ہی جگہ ہے اور یہ بعد میں جو بلڑ آ رہا ہے یہ بلڑ آپ کو آیا بیماری کی وجہ سے لہذا اس بیماری کی وجہ سے جو بلڑ آ رہا ہے اس کی چھوٹی ہوئی نمازیں آپ کو قضا کرنا ضروری ہوگی امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت آسان زبان میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات آسان طрей بات آمت بات آرها بی sondernررہی چھوٹی ہوگی بات آدنت